سردی کا موسم یعنی کھانے پینے کا موسم اس موسم کے وی انجن بھی ہوتے ہیں کچھ خاص جن کی مہک سے ان دنوں مہک رہے ہیں پنک سٹی کے باجار ہم بات کر رہے ہیں سپیشل دودھ کی فینی کی جو صرف آپ کو خاص جیپر میں ہی ملے گی سردیوں سے گلاوی سہر کی یہ پرمپراغت ڈش دودھ سے تیار ہوتی ہے جسے بنانا بھی بے حد مسکل ہے گھنٹوں کی مشکت کے بعد تیار ہونے والی دیسی گھی کی فینی دیسی نہیں دنیا بھر میں بھی مصور ہے خاص کر مکر سکرانتی کے موقع پر مہمانوں کی سواغت کے لیے کام آنے والی فینی باجار کا جائجہ لیا سمواددہ تار صدرسن شیخہ وطنے مکر سکرانتی کا تیوہار یعنی کی خوشیوں کا تیوہار اور خوشیاں بڑھتی ہے میٹھے کے ساتھ میں خوشیوں میں میٹھے کو کیسے بولا جا سکتا ہے سکرانت کی جو مٹھائی ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت خاص ہے سکرانت پر کام آتے ہیں میٹھے میں تل کے لڈو اور فینی اگر ہم فینی کی بات کریں تو جو دیسی گھی کی فینی ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس کی جو ریٹ ہے وہ پچھلے سال سے گھی کے سستے ہونے کی وجہ سے یہاں پر کم ہو گئی ہے جو کی دکندار ہے یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پر دودھ کی فینی بھی ہے یہاں پر ڈالڈا کی فینی بھی ہے فیکی کے بھاو الگ ہیں اور میٹھے کے بھاو الگ ہیں اور یہ شہر کی کافی ورشوں پرانی یہاں پر دکان ہے پیڑیوں سے یہاں پر فینی بنانے کا کام ہوتا آیا ہے اور کافی نامچین دکان ہے شہر کی کچھ لوگ بھی یہاں پر کھریدار یہاں پر آئے ہیں اگر ہم آپ سے جانے سکرانت پر فینی کا کیا مہت فینی آپ لوگ خریدتے ہیں ہاں خریدتے ہیں ان کی فینی بہت بڑے ہوتی ہیں اور سال پر میں ایک سال پر میں آدمی کو مطلب اس طریقے سے اچھی ہوتی ہے فینی بگرہ ان کی اور صحیح دام بگرہ میں ہم ملتی ہیں ان کے پاس اچھے ملتی ہیں پرانی دکان سے کھریدنا چاہتے ہیں جی سر یہ جیپور کے پرسید ہے اور یہی سے کھریدنا جاتے ہیں ویسے شاگرات کے ٹم پر تل کے لڈو اور یہ زیادہ چلتے ہیں لیکن فینی کھانے میں انہوں کے اچھی رہتی ہے اور سب جنی یہی سے لیں شد دیسی گی میں بناتے ہیں تو بلکل جو پرانی دکانیں ہیں پی ڈی در پی ڈی سے وہ شد دتا کی بھی یہاں پر گارنٹی ہوتی ہے اسی لئے لوگوں کا بھروسہ بھی قائم رہا تھا سر اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو آپ کتنی فینی یہاں سے لیتے ہیں اور سکرات پر کس طریقے سے فینی کا یوں جوتا ہے سر ہم پانچ سال سے یہاں پر فینی کی دکان پر آتے ہیں اور گیوی فینی دیور فینی بندار کے نام سے مصور ہے تو ہمیں یہاں کی ہر چیز پسند ہے جو ہمارے سکرات کے اوپر کام کی جاتی ہے اور بہن بیٹیوں کے یہاں پوچھایا جاتا ہے تو ہمیں یہاں سے لینے میں کوئی اتاج نہیں ہے اور ہمیں بہت ہچی پسند ہے یہاں کی دیور فینی تو یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو بھلے ہی یہاں پر شام کا ٹائم ہو گیا ہے رات کا وقت لیکن جو فینی بنانے کا کام ہے جو خریدار ہے وہ سلسلہ یہاں پر ابھی دن کی طرح جاری ہے جو یہاں پر اس کو بنانے والے ہیں ان سے اگر ہم یہاں پر بات کریں اونر ہے دیسی کا بھاو کم ہو گیا تو ہم نے سو روپے کلو کم کر دیا پہلے آٹھ سو روپے دیسی کی فیکی فینی جب سات سو کر دی کیوں لوٹس گی جو پہلے نو جار کے آس پاس تھا وہ چھتر سو ستر سو کا رہ گیا تو ہم نے بھاو کم کر دی ہیں اور میٹی جو سات سو بیس دیتے چھت سو کر دی بنسپتیگی کی اثاوت ہے وہ یہ بہتا گئی دفعہ کا فیکی دو سو چالیس ہے میٹی دو سو ہے اور بنسپتیگی میں دودھ کی میٹی فینی تین سو روپے ہے اور فیکی ہے تین سو ساٹھ روپے کلو دودھ کی فینی ہمارے ہی بنتی ہے بنسپتیگی کی گراہکی کی بات کرے تو کیسی لوگ آ رہے ہیں گراہک آتے ہیں لے جاتے ہیں ہم نے بھندیوں گراہک ہیں چاہی کتنا ہی ٹائم لگ جاؤ ہمارے سے لے کے جاتے ہیں یہ یہاں پر اگر ہم بنانے والوں سے بھی بات کریں کیسے بناتے ہو اور کتنا اس میں وقت لگتا ہے اور کیا بنا ہو جو پیڑی یہ دودھ میدہ کی سے بنتی ہے اور اس کو صبح تیار کیا جاتا ہے اور میدہ لگا کے پھر شام کو تین ویجے بات تلا جاتا ہے اور دیشگی کی فینی رات کو لگائے جاتی ہے جو ست پہ تلی جاتی ہے اور بہت ساپ سپائی سے فینی بنایا جاتی ہے یہ یہاں پر الگ الگ وشیشتہیں بھی ہیں جو دیشگی کی فینی ہیں وہ اوپر ہی تلی جاتی ہے جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں اور جو دوسری فینی ہے اس کو دن میں تیار کیا جاتا ہے تو الگ الگ وشیشتہیں الگ الگ فینیوں کی آپ بھی لیجئے مکر سکرانتی پر جیپور کی مشہور فینی کا مجا سوشیل یادو کے ساتھ سودرچن شکھاوت جن ٹی وی